سلام ایکم ایرون hope you guys are doing well اس دو جی کیسے جارہے آپ لوگ کے کام اور کیسے جارہے آپ لوگ کے لائف آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ ایک کی سوال بار بار پوچھتے تو میں نے کہا چلو پوچھ لیا جائے دکھ بانٹنے سے ہی کام ہوتے ہیں جیسے میرے بہت سارے دکھ ہیں جو میں سنانے سکتی ہر بندے کے دکھ ہوتے ہیں شاید آپ لوگ بھی بے انتہا دکھ ہوں گے جو آپ لوگ سنانے سے کاسی رہوں گے کسی بھی بندے کو کیونکہ لوگ مزاب بڑھاتی ہیں اور لوگ فیلنگس کو نہیں سمجھتے اب یہ بھی نہیں کہ ہر بندہ آج کی مشروع میں شکار ہوتے ہیں کچھ ہمارے پہلے ہماری طرح سوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے اور اگزیم سرپے ہوتے ہیں زیل آپ لوگ سے میں نے جیسے پیدا پھلے دعا کریں پڑھا میں نے کچھ بھی نہیں ہے لیکن دعا کی امید میرے کو بہت زیادہ ہے یہ نہیں کونسی نگویج ہے خیال اور بتائیں کہ ایسا جا رہا ہے آج کل سوشل میڈیا نیٹ تو ہر کوئی یوز کرتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی کیونکہ کیاٹ کو بلینڈر میں ڈالی ہو جو آج کل وائرہ کوئی ہوئی ہے تو بھئی مطلب کیسے لوگ ہوئی آرہ آپ لوگ ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کا بھی کہ مطلب کیوں کوئی خدا کا خوف کھائیں مطلب میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی بٹ میں نے ٹک ٹوک پہ بہت زیادہ وہ کی کمنٹ سے بغیرہ پڑے ہیں اور لوگوں نے پوز زیادہ اس پہ چھوٹی 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 کلپس پہ بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں نے انسٹا پہ سرچ کیا مجھے نہیں ملی یوٹیو پہ سرچ کیا مجھے نہیں ملی ٹویٹر پہ بھی سرچ کیا مجھے نہیں ملی شاید بھائی اندی ہوں یہ شاید مجھے کوئی غذا نہیں آتا لیکن بھائی کیا کوئی تو خدا کا خوف کرو آپ ایک بے زبان جانور کو بلینڈر میں ڈال رہے ہو اگر آپ کو اسی جگہ واشنگ مشین میں ڈال کے گھمایا جائے تو چلو واشنگ مشین کے تو پھر بھی وہ مطلب جو گھمانے والے در کیا اس کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو ٹائر جو بھی ہوتا ہے نہیں نہیں اندر والا بلینڈر کی تو وہ نوکدار ہوتے ہیں کوئی تو خدا کا خوف کرو کچھ تو مطلب رحم کرو جانوروں پہ اگر آپ کے پاس جانور ہے یہ دیکھنے کے لیے جس اپنے فن کے لیے آپ کو فن کے لیے پھر ڈال دیو ون میں پھر مارنا چاہیے پھر پتہ لگے گا بین سبان جانوروں کے ساتھ ایسا سلوکٹوشیرم نہیں آتی آپ لوگ کو تو کچھ تو اللہ کے رحم کرو بھئی کوئی خدا خوفی ہے کی نہیں ہے ہم لوگ تو مطلب یہ جو بلیوں کو دیکھتے ہیں نا یا ہمارے پاس اپنے پیٹس والے ہوتے ہیں ان کی اتنی کوئی بندہ کیر کرتا ہے جیسے کہ ایک بندے نے ایون میں نے نہیں لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میرے بابا نے بھی ایک توتا رکھا ہوئے ہے تو ہمارے پاس لیکن اس کیسے کیر ہوتی ہم لوگوں سے زیادہ کبھی کبھی تم اسے جالسی ہوتے میں کہتے ہوں بابا کاش میں ہی توتا ہوتی اتنی عزت مجھے مل جاتی خیر وہ جو تھی الگ سر لیکن یہ چیزیں کیوں پھلا رہے ہیں آپ لوگ عوام کو کیا اپنی اوقات دکھانا چاہ رہے ہیں کس اوقات کے معلوم اتنا گرے ہوئے آپ لوگ آپ لوگ میں ذرا بھی سینس نہیں ہے ذرا بھی تمیز نہیں ہے میرے خیال سے جتنی میں نے آپ لوگوں کو باتیں سنائی ہیں میرا بھی لوگ اس بندے سے پہنچے جس نے کیٹ کو بلینڈر میں ڈالا ہے بھائی میرا بس نہیں چل رہا اگر تم مجھے پہی مل جاتی نہ میں تمہیں اس بلینڈر میں ڈال کے بتاتی ہاں بھائی کیسے فیلنگ آرہی ہے اچھا لگ رہے ہیں برا لگ رہے ہیں پھر اس کو وائلت کرتی سوشل میڈیا پہ دو مندے کا مقام میں بھی ہے سب اس ٹوپک پہ بات کر رہی تھی تو میں بھی میں بھی کر رہی ہوں تو شرم آنے چاہیے مطلب میں اب آپ کو کیا ان کے بیٹھ ورڈنگ یوزنے کہنا چاہیے شیم آن یو بیری شیم آن یو اب بس اللہ آپ کو ہدایت ہے اور چاہیے بھیلے پتہ نہیں کیا حال ہوں گا وہ بھی ٹھیک ہو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں میں نے کہا چھتے تھوڑی کا فشف ہم بھی کری لیں تتہ کے لئے اپنا اور اپنی پیاروں کا خیار رکھیں اپنے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں بے شک ہماری نبی نے بھی اس تھیز کا حکم دی ہے کہ اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں جس طرح آپ لوگ خود کے ساتھ کرتے ہو غلاموں تک کے ساتھ بھی ظلم کرنے کا نہیں اپنے جانوروں کے ساتھ دیں تو بہنے جانوروں کے ساتھ کے رہے ہو چلو خیر باقی آپ لوگ کو بہتر بات آگا آپ لوگ کی ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا پیار رکھیں اللہ حافظ